18 اتوبر 2022 کو پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان ایشیا کپ کے وینیو کو لے کر شروع ہونے والی وہ جنگ جو اب 8 جون کو نہ صرف اپنے انتہا پر پہنچ چکی ہے بلکہ ایک جانب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو دھول چٹا دی ہے اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو بھارت کو آنکھیں دکھا رہا تھا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹی صاحب جو بھارت کو یہ کہہ رہے تھے اور بار بار دھمکیاں لگا رہے تھے کہ اگر بھارت نے ایشیا کپ کے وینیو کو لے کر پاکستان کی جو بات ہے اس کو تسلیم نہ کیا پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا اور پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سخت ترین ایکشن لے گا اور وہ سخت ترین ایکشن یہ ہوگا کہ پاکستان نے جو روہ سال بھارت میں ورلڈ کپ دوہزار تئیس کھیلا جانا ہے اس کا بائیک آٹ کرے گا لیکن اب انٹرسٹنگلی جہاں پر نجم سیٹی صاحب نے بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ پاکستان اس میں سوچنے کو دیر نہیں کرے گا اور اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان کو گراتا ہے پاکستان کے جبدوں سے ایشیا کپ دوہزار تئیس کی جو میزبانی ہے وہ چھینتا ہے تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ جو میسیج ہے وہ آئی سی سی کو کنوے کر دے گا کہ بھائی جانا ہم ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں پارٹی سپیٹ نہیں کریں گے اور اگر اس نہ پارٹی سپیٹ کرنے کی وجہ سے ہم پر پبندی لگتی ہے یا جو ریونیو ہے اس میں ہمارا جو حصہ ہے وہ ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے لیکن اب انٹرسٹنگلی ایک یو ٹن جو ہے وہ نجم سیٹی صاحب لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ یو ٹن چھوٹا یو ٹن نہیں ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ نجم سیٹی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان ویل بائی کارڈ دا 2023 ورلڈ کپ اس سے 360 کا یو ٹن لیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک انتہائی عام ترین پیغام جو ہے وہ آئی سی سی کے چیف جو ہیں ان کو کنوے کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیرمین ہے انہوں نے پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد نجم سیٹی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نیا جو پتہ ہے وہ جناب کھیل دیا ہے اور اس پتے کے کھیلنے کی جو پیچھے لوجک ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانی ہے کیونکہ اب سے تھوڑی دیر بعد جو بھارتی میڈیا ہے وہ یہ شامیانے اور شادیانے پہ جانا شروع کر دے گا کہ دیکھیں کس طرح سے ہم نے پاکستان کو دھ بھول چٹائی ہے لیکن یہ جو جناب نجم سیٹی صاحب 360 کا یوٹن لے رہے ہیں اس کے پوچھے پوری ایک کہانی ہے اور یہ 360 کا یوٹن جو نجم سیٹی صاحب نے لیا ہے وہ پاکستان کرکٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے جناب جو اپنا ایشیا کب 2023 پر موقف تھا اس کی قربانی دی ہے سو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کس طرح سے نجم سیٹی صاحب نے آئی سی سی کے جو چیف ہیں ان کو ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ دیئے ہیں اور اس کے علاوہ بھارت کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جناب یہ نجم سیٹی کیا چیز ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ وہیں 2014 اور 2015 والا نجم سیٹی ہے جس سے ہم نے بگ 3 پر ٹھپا لگوایا تھا اور بعد میں بھارت بلا کر اس کی تظلیل کی تھی لیکن اس دف جناب یہ تو ہمیں ہی دنیا بر میں زلیل اور رسوات جو ہے وہ کرنا شروع کر چکا ہے سو ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دیکھیں 2015 کا جب آئی سی سی او ڈی آئی ورلڈ کپ آسٹریلیا میں کھیلا جانا تھا تو اس سے تیرہ مہینے پہلے جناب جو آئی سی سی تھا انہوں نے افیشل شیڈول جو تھا وہ جاری کر دیا تھا اس کے بعد 2019 کا جو ورلڈ کپ انگلینڈ اینڈ ویلز میں کھیلا جانا تھا اس کا شیڈول تو تقریباً ڈیٹھ سال پہلے یعنی کہ 18 مہینے پہلے جو آئی سی سی ہے انہوں نے آناؤنس کر دیا تھا لیکن اب اکتوبر اور نومبر کے دوران جناب جو ورلڈ کپ 2023 ہے وہ بھارت میں کھیلا جانا ہے اور اب آٹھ جو ہے وہ آٹھ جون ہے سو اگر دیکھا جائے تو تقریباً چار مہینے سے کم کا جو وقت ہے وہ اس وقت باقی ہے لیکن ابھی تک بھارتی کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی جو ہے انہوں نے جو افیشیل شیڈول ہے وہ جاری نہیں کیا اور بھارتی کرکٹ بورڈ جن کے جو چیف سیکٹری جے شاہ صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب جو آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل اس وقت لندن میں کھیلا جا رہا آور گراؤنڈ میں وہاں پر جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کر دی جائے گی لیکن آج جناب جو آئی سی سی کے چیف ہیں جیف ایلرڈائس انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز تھی اس اس میں پاکستان کے ریلیٹڈ بھی بات کی گئی ہے جس کے بعد سنیریو جو ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے بھارت کو جناب جو نت ہے نا وہ ڈال کے رکھ دی ہوئے اور بھارت سوچ و بیچار کرنے پر مجبور ہو چکا ہے سو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جناب پاکستان نے جو آئی سی سی کے چیف ہیں جب وہ پاکستان وزرٹ پر آئے تھے تو ان کو کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں شرکت جو ہے وہ ضرور کرے گا لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے ہماری شرط یہ ہے کہ پاکستان کے جو میچز ہیں وہ جو وینیوں ہم سلیکٹ کریں گے وہاں پر رکھے جائیں پاکستان نے جو احمد آباد پر پاکستان کو کھلانے کا جو خواب بہار تک دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس سے ہم بہت زیادہ ریونیو کمائیں گے تو پاکستان نے کہا کہ جناب ہم نے احمد آباد میں نہیں کھلنا اگر ہمارا کوئی ناکورڈ میچ جو ہے وہ احمد آباد میں آ جاتا ہے تو پھر ہم کھلنے کے لیے تیار ہوں گے ورنہ دوسری صورت میں جو لیگ میچز ہیں وہ ہم احمد آباد کا جو گراؤنڈ ہے یعنی کہ گجرات کا جو گراؤنڈ ہے جو موڈی صاحب کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے وہاں پر نہیں کھیلیں گے سو ہوا کیا کہ جب جو آئی سی زی چیف ہیں وہ اپنے ملک واپس گئے تو اس کے بعد جو بھارتی میڈیا انہوں نے یہ خبر دی کہ پاکستان کا جو میچ ہے وہ احمد آباد سے شفٹ کر دیا گیا ہے اتر پردیش کے اندر جو لکھناؤ یعنی کہ ا میٹل بیہاری آواجپائی جو کرکٹ سٹریڈیم ہے وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور جو گراؤنڈ انتظامیہ ہے اس کو اس بارے میں اگاہ کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو پریپریشنز ہیں وہ کرنا شروع کر دے لیکن اب جناب جو صورتحال ہے وہ سمجھ سے بالت ہے کہ جناب ایک جانب جہاں بھارت کے پاس کوئی کرکٹ گراؤنڈ کی بھی کمی نہیں ہے بھارت کے پاس ریونیو کی بھی کمی نہیں ہے بھارت کہتا ہے کہ جناب ہم جو کرکٹنگ ورلڈ ہے اس کو چلا رہے ہیں تو پ اس کو جناب شیڈیول جو ہے وہ نہیں دے رہا اور آج جو بات آئی سی سی کے چیف نے کی ہے وہ سمجھنا بڑھا ایپورٹرن ہے ذرا یہ سگرین چارٹ آپ دیکھیں میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں یہ انڈیا ٹی وی نے جناب اس وقت خبر چاپیا اور کہتے ہیں جب پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جناب ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی اور فینڈ آف کرنے کی یعنی کہ اس سوال کا جواب جو دینے سے جناب کسی قسم کی جو ہوتی ہے نا کہ گمشم ہو جانا اونہ کر دینا وہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے جو کہا until i see the schedule i am waiting and i am hoping that i will see something in the next day or two on that he said our events team is very experienced at putting on cricket events in all different countries and you control what you control یہاں پر یہ جو statement ہے نا یہ بڑی معنی خیز ہے اور یہ statement ایک جانب indication بھی کا رہی ہے کہ جناب بھارت جو کہہ رہا ہے نا کہ اس وقت پاکستان hot waters میں ہے تو indirectly بھارت بھی پاکستان کو جو hot waters میں ڈاللہ چاہتا تھا اس کی وجہ سے hot waters میں آ چکا ہے کیونکہ بھارت نے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی پاکستان نے کچھ شرائط رکھ دی اب icc کے سامنے جب security کی بات آتی ہے نا تو وہاں پر جو icc کی clause ہیں جو articles ہیں icc کے وہ اس بات کو approve کرتے ہیں کہ اگر کوئی country security situation کی وجہ سے انکار کرتی ہے نا تو پھر جناب icc اس کے موقف کو second کرتی ہے اور میں نے یہاں پر اسی چینل پر آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہماری جو security ٹیم بھارت travel کرے گی تو اس کی report کے بعد ہم جناب decide کریں گے اور حکومت پاکستان decide کرے گی تو یہ پاکستان technically بہت اچھا کھیلا تھا اب پاکستان نے کہا ہے کہ جناب جو ہماری security ہے وہ احمدباد میں compromise ہو سکتی ہے سو اس لیے ہمارے جو میچز ہیں وہ چنائے میں جناب کھیلے جائے جہاں پر سعید انور نے 194 مارا تھا اس کے بعد بینگلور میں کھیلوائے جائے جہاں پر جناب پہلے بھی پاکستان کھیل چکا ہے اور کلکتہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب یہاں پر اگر کوئی ٹیم میچ کھیل رہے تو اس کے لیے سب سے بڑی جناب خوشبری یہی ہے کہ وہ اس cricket ground کے اندر کھیلیا سو پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے میچز ہوں سو یہ پاکستان نے جو آپشنز ہیں وہ آئی سی سی کے سامنے رکھے اب آتے ہیں جناب کہ پاکستان 360 کا یو ٹرن کیوں لینے جا رہے دیکھیں پاکستان اسیا کپ کے جو چار میچز ہوسٹ کرنا چاہتا تھا ان کو استعمال کرنا چاہتا تھا لٹمس ٹیسٹ کے طور پر کہ جناب دیکھیں آئی سی سی کو دکھایا جائے گا کہ ہم مور دین ون کنٹری جو ہے اس کو ایک ہی وقت میں ہوسٹ کر سکتے ہیں لیکن اب جو کہ جو چیزیں ہیں وہ بظاہر پاکستان کے خلاف نظر آ رہی ہیں سرلنکا بنگلہ دیش افغانستان کے حوالے سے انڈین میڈیا نے یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ کر بھارت کا جو ساتھ ہے اس کو اپنا لی ہے سو اس وقت اگر پاکستان یہ کرتا کہ جناب جو ایشیا کپ ہے اس کا بھی بائیکارڈ کرے اس کے بعد ورلڈ کپ دوہزار تیس کا بھی بائیکارڈ کرے تو پھر بھارت کے پاس ایک بڑا بہترین موقع تھا کہ وہ پاکستان کو آئی سی سی چیمپئنس ٹافی دوہزار پچیس کے جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں ان سے ڈپرائیو کروالے اب پاکستان کو جو ہوسٹنگ رائٹس ملے تھے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ دوہزار اکیس میں جب نیوزیلینڈ اور جناب جو انگلینڈ ہے نیوزیلینڈ تو پاکستان میں آئے میچ سے دو گھنٹے پہلے یہ کہا گیا کہ ہمارے پیئر کو جو سکیوٹی تھرنٹ ہے وہ ملا ہے اس وجہ سے ہم نہیں کھیل سکتے اور نیوزیلینڈ جو ٹیم ہے وہ اسی رات کو جناب پاکستان سے دوبائی فلائی کر گئی تھی اور اس کے فوراں بعد یعنی کہ نیوزیلینڈ کے ٹور کے فوراں بعد انگلینڈ نے پاکستان میں کھیل لے آنا تھا لیکن انگلینڈ بھی نہیں آیا تھا اس کے بعد جب پاکستان آئی سی سی کے سامنے گیا تھا تو آئی سی سی جو ہے وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ پاکستان بہت زیادہ ناراض ہے سو پاکستان کو جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ دوہزر پچیس کی چیمپیونس ٹرافی کو دیا گئے تھے اب یہی جناب جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پاکستان کے حق میں استعمال ہوگا کہ پاکستان یہ کہے گا کہ دیکھیں جناب پہلے ہمارے پاس ایشیا کب تھا وہ ہم سے چھینا گیا اب جناب چیمپیونس ٹرافی جو ہے اس پر آپ کو ہمارے ساتھ جو سٹینڈ ہے وہ لینا پڑے گا کیونکہ جو ورلڈ کب دوہزر تئیس ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آئی سی سی کے سامنے جناب یہ جو ساری بات ہے وہ کی جائے گی اس کے بعد آئی سی سی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جناب پاکستان کو ہی سیکنڈ کرے گا سو پاکستان جو ایشیا کب کے چار میچز صرف اس لیے ہوسٹ کروانا چاہتا تھا کہ وہ دوہزر پچیس کے جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں ان سے ڈپرائیو نہ ہو سکے سو دوہزر پچیس کے ہوسٹنگ رائٹس کو بچانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ اس وقت ورلڈ کب دوہزر تئیس میں پارٹی سپیٹ کرنے جا رہا ہے اور اس وقت آئی سی سی کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ٹیم اور اگر حکومت پاکستان نے اس بات کی اجازت دی تو پھر پاکستان انڈیا میں ورلڈ کب دوہزر تئیس کھیلنے کے لیے ضرور جائے گا اور وہ بھارت جو پاکستان سے جناب ایشیا کپ کی آرڈ میں چیمپیونس ٹروفی کی ہوسٹنگ رائٹس چیننا چاہتا تھا ان کو اب نجم سیٹی صاحب نے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور نجم سیٹی صاحب کے ایک وار سے جناب جو ایک تیر سے دو نشانے ہیں وہ نجم سیٹی صاحب کر چکے ہیں سو دیس ایس ایٹ فرم ٹوڈے ایپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند دائے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ